موسیقی تحقیق مطن کے چھٹے حصے میں آج ہم کچھ اور معروف اشار مصروں اور ان کے خالقوں سے آگائی حاصل کریں گے ایک شیر جو بہت ہی زبانزد عام ہے اور سہل ممتنہ کی عالی مثال ہے زندگی کی حقیقت اور اس کی تیز رفتاری کے حوالے سے یہ شیر اکثر دہرائیا اور پڑھا جاتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر کے خالق ہیں تسلیم لکھ نبی ان کا اصل نام احمد حسین تھا لیکن امیر اللہ کے نام سے ان کی ایک شہرت تھی تسلیم لکھ نوی کی ایک خاص بات ان کی شخصیت میں جو ایک کمال وصف تھا وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھے خوش نویز تھے کاتب تھے اور ہندوستانی پریس میں نول کشور کی خدمات کی ایک طویل فیرست ہے بہت کمال نویت کے کتابیں اس پریس نے چھاپی ہیں اور دواوین جو شورا کے مرتب ہوئے ہیں تو بہت سارے دواوین اسی پریس سے شائع ہوئے ہیں تو تسلیم لکھ نوی خوش نویز تھے اور نواب کلبی علی خان کی طلبی پر یہ رامپور چلے گئے تو یہ ان کا معروف شعر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی یہ مصرہ بھی عموماً محفلوں میں پڑھا جاتا ہے اور جب کوئی باکمال شخص خطاب کرنے کے لئے آئے تو اس کے عزاز میں بھی یہ مصرہ پڑھا جاتا ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اس کا پہلا مصرہ بہتی خوبصورت ہے نالائے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اس شعر کے خالق ہیں جوہر فرخ آبادی جوہر فرخ آبادی ہماری نہ صرف یہ ہے کہ شعری تاریخ میں بلکہ سیاسی و سماجی تاریخ میں بھی ان کی ایک اہمیت ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو شعرہ اپنی باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ماتوب ٹھہرے ان میں ایک نام جوہر فرخ آبادی کا ہے یہ منیر شکو آبادی کے شاگر تھے منیر شکو آبادی ہمارے مجاہد شوراں میں ہیں اور ان کو بھی کالا پانی کی سزا ہوئی تھی تو یہ ان کے شاگردوں میں ہیں تو جوہر فرخ آبادی کی جائدات بھی ضبط کی گئی تھی اپنی مجاہدانہ اور باغیانہ سرگرمیوں کے وجہ سے تو یہ ان کا شیر ہے نالے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جوہر فرخ آبادی ہی کا ایک اور مصرہ بہت مقبول ہے تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اس کے بھی پہلے مصرے سے بہت کم احباب آگاہی رکھتے ہیں تو مصرہ ہے بھاپ ہی لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا بھاپ ہی لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں کلام ہے جوہر فرخ آبادی کا اور ان کا پورا نام ہے لالا مادھرام جوہر جوہر فرخ آباد کے رہنے والے تھے تو اس نسبت سے ان کی جو نسبت مکانی ہے وہ فرخ آبادی ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اور پہلا مصرہ تنگ دستی اگر نہ ہو جو معروف ایک چلتا رہا ہے بہت عرصے تک ظہرے جس طرح بہت سارے شیر میر سے منصوب ہوئے تو ایسے بہت سارے شیر غالب سے بھی منصوب ہو گئے تو تنگ دستی اگر نہ ہو غالب اس طرح مشہور ہو گیا لیکن شاعر ہیں قربان علی سالک اور شیر ہے تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت ہے یہ شیر ظہر غالب کا تو نہیں ہے لیکن سالک غالب کے شاگردوں میں تھے اور مومن بھی ان کے استاد رہے دہلی کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصہ انہوں نے اپنا جو نام ہے قربان وہ بھی بطور تخلص استعمال کیا ایک تنزیہ مصرہ بہت زیادہ دہرائے جاتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ایسے لوگ جو کسی ڈول ایٹیچوٹ کی وجہ سے کسی ایک مقام کے نہیں رہتے ادھر سے بھی تھکرائے ادھر سے بھی تھکرائے گئے یا بعض وقت ہم خود کسی چوائس میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے اور ہم کسی ایک بات کو چن لیتے ہیں لیکن وہ نامناسب ہوتی ہے اور جب ہم دوسرے کسی نکتے کی جانب بڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں راست نہیں آتا تو ایسے موقع پر یہ مصرہ تنزیہ طور پر پڑھا جاتا ہے یا افسوس کے طور پر کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اس کا پہلا مصرہ ہے گئے دونوں جہان کے کام سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس کے خالق بہت ہی گمنام شاعر ہیں اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں مل سکیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تارک الدنیا ہو گئے اور دنیا و مافیہ سے بے خبر بس ایک زندگی گزاری نام ہے ان کا مرزا صادق شرر تذکروں میں ان کا اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ تارک الدنیا تھے البتہ یہ جو مصرہ آپ کی نظر کیا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اس کا پہلا مصرہ ہے گئے دونوں جہان کے کام سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس کا پہلا مصرہ یوں مشہور ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے اور اس شیر کو منصوب کیا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کے نام سے آغا حشر کاشمیری نے ممکن ہے کہ کسی ڈرامے کے کسی مقالمے میں یہ شیر اس طرح درج کر دیا ہو تو یہ ان کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن یہ شیر ایک تو پہلا مصرہ ایسے نہیں ہے اور پھر اس شیر کے خالق بھی آغا حشر کاشمیری نہیں ہیں بلکہ محمد رضا برق ہیں یہ واجد علی شاہ کے مساحب خاص تھے بلکہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کو فتح الدولہ اور بخشی الملک کے خطابات بھی دیئے گئے تو شیر کچھ یوں ہے حقیقت میں کہ اے سنم وصل کی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے خالق ہیں محمد رضا برق اسی طرح ایک مصرہ بہت مشہور ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا پہلا مصرہ ہے الجاہ پاؤں یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اس شیر کے خالق ہیں حکیم مومن خان مومن اور ظہرہ کے مومن ہمارے ان شوراں میں ہیں کہ جو ممتاز ہیں ہماری شیری تاریخ میں ان کا ایک بڑا نام ہے غالب کے معاصر ہیں اس لیے مومن کے کسی تعارف کی پیشکش کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک مصرہ جو کہ بہت ہی مقبول ہے پہلا مصرہ عمومن دوستوں کا معلوم نہیں ہے الجاہ پاؤں یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اسی طرح کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ بھی ایک مصرہ بہت مشہور ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی مشہور شاعر کا شیر ہے یہ الگ بات کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئے لیکن جب بھی ہم اردو مصنوی کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو جو دو مصنویاں اول و ذکر ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات ان کا تقابل کیا جاتا ہے زبان کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اسلوب کے لحاظ سے فنی اعتبار سے تو وہ دو مصنویاں سحر البیان اور گلزار نسیم ہیں سحر البیان کے خالق میر حسن ہے جبکہ گلزار نسیم رقم کی ہے پندت دیاشنکر نسیم نے تو یہ پندت دیاشنکر نسیم کا شیر ہے لائے اس بط کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پندت دیاشنکر نسیم گلزار نسیم کے خالق جیسے کہ میں نے بتایا اور یہ خاجہ حیدر لی آتش کے شاگر تھے اور چونتیس برس کے عمر میں یعنی انتہائی جوانی کے عالم میں یہ وفات پا گئے اور یہ ان کا شیر ہے لائے اس بط کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہ بھی ایک معروف مصرہ ہے اور اس کے خالق ہیں نواب مصطفی خان شیفتہ ظاہر ہے کہ شیفتہ کا ذکر جب بھی آتا ہے تو غالب ضرور جاد آتے ہیں غالب کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے نواب مصطفی خان شیفتہ اور شیر پورا جو ہیں ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا شائر ہیں مصطفی خان شیفتہ ایک بہت خوبصورت شیر ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ مصرہ بڑا معروف ہے اور اس کے بھی شائر کا نام معلوم نہیں ہے اور شائر ہیں نادر لکھنوی پورا نام ہے شیخ نادر حسین اور اسیر لکھنوی کے شاگردوں میں ہیں اور پہلا مصرہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور مصرہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اکثر اوقات پڑھا جاتا ہے جہاں کہیں بھی نیازمندی کا اظہار ہوتا ہے یا کوئی ایسا موقع کے حرف انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو عموماً مصرہ پڑھا جاتا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے پہلا مصرہ ہے اگر بخشے ذہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ خالق ہیں اس شیر کے اسغر خان اسغر اور یہ خاجہ ہیدرلی آتش کے شاگردوں میں تھے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ مصرے تو بہت معروف ہوتے ہیں اور شیر بھی مقبول ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہماری شیری تاریخ میں ہم نے چند ایک شوراہ کو ہی اہمیت دی ہے لہٰذا بہت سارے ایسے شاعر کے جنہوں نے بہت خوبصورت شیر کہے بہت خوبصورت مصرے تراشے چونکہ تذکرہ نگاروں نے بھی انہیں کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور کچھ ایسا معاملہ بھی تھا کہ وہ کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا ان کا تعلق کسی ایسے زمانے سے تھا کہ جس میں بڑے شورا جو تاریخی عدب میں ان کا نام اور مقام بنا ہے تو ان نے جنم لیا لہٰذا یہ شورا ویسے اپنا ایک نام نہیں بنا پائے یعنی یوں سمجھئے کہ جیسے کسی بڑے درخت کے نیچے کوئی سبزہ ہوتا ہے تو وہ بھی اگ نہیں پاتا کوئی چھوٹا پودا بھی کسی درخت کے نیچے اس کی سائبانی میں اگ نہیں پاتا تو اسی طرح ہمارے بہت سارے شورا ایسے ہیں کہ جو خوبصورت شائر ہیں انہوں نے بہت اچھے شیر کہے لیکن ان کا وہ نام اور مقام نہیں بن پایا لیکن یہ ہے کہ اصل اہمیت تو بہرحال متن کی ہوتی ہے اور ان شورا کے متن نے تاریخی عدب میں اپنے آپ کو بنوایا ہے تو آج ہم نے ایسے کچھ مزید شورا کا ان کے مصروں کا ذکر کیا ہے جو گمنام تو ہیں لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت شیر تخلیق کیے اور یہ امدہ اور خوبصورت تخلیقات تاریخی عدب میں بہت اہم ہیں اور ان کو اکثر اوقات زبازہ دے عام یہ رہتے ہیں اور یہ محاورہ بن گئے ہیں تو اس لیے اصل اہمیت چونکہ متن کی ہے تو ان کا متن زندہ ہے تو یہ تاریخی عدب میں یہ شورا گمنامی کے باوجود یہ کبھی مر نہیں سکتے موسیقی